دھرے لو جھگڑے کا خوف ناک انجام مانگا منڈی میں شوہر نے اپنی بیوی کو تیز دار آلے سے قتل کر دیا ملزم نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا شادرہ کے علاقے میں بیوی کے ہاتھوں شوہر کے قتل کا معاملہ مقتول کی بیوی اور بھانجے کے خلاف مقدمہ درچ لاش کا تحال پوس ماتم مکمل نہ ہو سکا سرکاری ٹھیکوں میں اب گھپلے نہیں چلیں گے پنجاب حکومت کا سرکاری ٹھیکوں میں شفافیت کے لیے ای ٹینڈرنگ سسٹم مطارف کروانے کا فیصلہ وزیلیالہ پنجاب سردار اسمان گساہ نے منظور دے دی پی کے ایل آئی منصوبے کی تعمیر میں مبینہ وزابکیوں کا معاملہ جوڈیشل ایکٹیوزم پینل کے سر بھرا ازر صدیق کا نیپ سے تحقیقات کا بطالبہ چیئر میں نیپ کو خط لکھ دیا پی کے ایل آئی منصوبہ ایکنگ کی منظوری کے بغیر دیا گیا منصوبہ شروع کرنے کے لیے منپسند افراد کو بھڑتی کیا گیا خط کا مطن شہباز شریف کا نام ایسیل سے نکالنے کی درخواست ہائی کوٹ کا دو رکنی بینچ آج درخواست پر سامات کرے گا عدالت نے وفاقی حکومات اور نیپ سے جواب طلب کر رکھا ہے قومی ائرلائن کے کیبن کیو کے اوقات کار میں تبدیلی ہائی کوٹ میں چیلنج پی آئی اے کیبن کیو اسوسییشن کی درخواست پر سامات آج ہوگی درخواست میں وفاقی حکومت ڈی جی سیول ایوییشن اور ڈی گر فری بغنائے گیا ہے تیاروں کی کمی اور فنی خرابی کا معاملہ لامائی پالی ارپورٹ پر بتیس پروازوں کا شیڈیل متاثر بائیس پرواز منصوب دس تاخیر کا شکار مسافروں کو مشکلات کا سامنا اور واگوں کے شہر کا موسم سرد اور خوش رہے گا جبکہ ہوا کی رفتار چودہ کلومیٹر فی گھنٹہ نمی کا تناسو باون فیصد ریکارڈ موسم کا حوال بتانے والوں کے مطابق آج کم سے کم ترجہ رہ رہ دس اور زیادہ سے زیادہ چوبیس ڈی گری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان